میں یہ سٹروبری اس کو کٹ کر ساف کر رکھ رہا ہوں فریزر میں اسی ہی ہوگا کہ آسانی ہو جائے گی انہیں رمضان افتاری کے ٹائم دیر نہیں لگتی ہے جلدی جلدی نکالا اور شیک بنا لیا جوز بنا لیا جو بھی whatever you want to make تو اس سے ایسا ہوتا ہے کہ دیر نہیں ہوتی ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس کو ساف کر کے فریز کر دیتا ہوں اس کو اچھے طریقے سے کولا کرنا گالا سڑ جائے گا ٹھیک ہے مطب تیز آنچ پر نہیں ہلکیز ہی آنچ پر اور پھر اس کو تھنڈا کرنے کے بعد ہی سر پر اپلائے کرنا ہے لاسٹ ٹائم گری گیا تھا مطب زیادہ لگ گیا تھا اس لیے تھوڑا ایسا رکھا لگتے ہیں اس لیے تھوڑا ایسا رکھا لگتے ہیں اگر ملکی ہم نے کیا رہا ہے لسن کارٹ دکھے نا تھوڑا سو تیل میں ڈالنا ہے اس کو ساڑ لینا چھتے ہیں اور اس کو کالا کرنا ہے اس میں دیوڈ بھی ویڈیو میں لکھا لکھا ہے بس اور کچھ بھی نہیں ہے ایک تو لسن جو ہے وہ انٹیسپٹک ہوتا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو کوئی الرجی ہوئی ہوئی ہے تو وہ دور ہو جائے گی اور دوسرا جو ہے لسن کو جب بال توڑ ہو جاتا مطلب ایک ڈیزیز ہوتا ہے بال توڑ تو وہاں پہ اس لیے پہ لسن کو رب کیا جاتا ہے بال ہوگانے کے لیے اچھا ہوتا ہے تو اس لیے میں اس پہ لسن ڈال کے جو ہے وہ کرتا ہوں اسے ہی ہوتا ہے کہ بھال جو ہے وہ گھنے ہو جاتا ہے اور سرسوں کے دل میں ہم نے یہ کرنا ہے اور اگر آپ کو سر میں پمپل ہو رہا ہے مطلب دان نکلاتے ہیں سر میں تو اس سے بھی ختم کرتا ہے توڑ لکاتے ہیں اور اس کو آپ کو آدھا ایک گھنٹہ رکھ سکتے ہیں سر پے اور پھر آپ کو اپنے شوابر لے سکتے ہیں اور بوش کر سکتے ہیں اپنے سر کو مجھے بتاؤں گے چلے میں کس کس کو پسندہ یہ امہ جو ہے یہ یہاں بھر بیٹھتی ہے اور یہ بہت ہی پرانی یہاں پہ بیٹھ رہی ہے میں تب سے دیکھتا آ رہا ہوں اس کو میں نے اس سے کہا کہ مجھے چلے چاہیے تو اس نے مجھے تھوڑے ہی سے چلے دیئے سوڑ پہ میں تو میں نے دیسائیڈ کیا کہ اب میں اپنے چاہیے اور چاکل کو لے کے جاؤں گا تو میں امہ سے بنو ہوگا تو اس نے امہ نے سپیڈے ماری ہو اور جو ہے وہ بہت ہی اچھ طریقے سے چنے بھونے اور وہ دیکھو کیا پھول جان لگا کے کھڑائی کو اوپر رگڑ 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 کے اس نے جو ہے وہ اس کو بھون دیا اس کے بعد دیکھنا بھی اس کو کیسے چھانے گی اس کو اچھا طریقے سے چھانے گی نمک نکالے گی پھر اس کے چھلکے اتر جائیں گے چھلکے اتر جائیں گے تو وہ پھر مزے کے لگتے ہیں کس کس کو چنے میں کہی یہ بھونے ہوئے پسند ہیں اور چاول ساتھ میں کس کس کو پسند ہے مجھے بتانا ضرور well اس کے بعد جو ہے اور اگر کوئی ایسے کسی کی سپورٹ کرنا چاہتا ہے کسی کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے ایسے لوگوں کی تو ضرور کیا کرو بکرز یہ زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں تو ان کی مطلب ضرور کرنی چاہیے اور اگر آپ کو نہیں پتا ہے کہ آپ کے سراؤنڈنگ میں کوئی ایسے ہے بندہ جو ڈیزرونگ ہے تو let me know separately inbox تو کہیں سے کرو گے comment میں کر دینا تو instagram تو follow کر دینا مجھے ڈی ایم کر دینا تو آپ جو ہے وہاں سے ایکسس کر سکو گے کسی کی تھوڑ بات ہوگی تو میں آپ کو ضرور پتاؤں گا تو آپ کی ہلپ کر سکو گے well اب جو میں میں وہ نہا چکا ہوں oiling کی تھی تو اب کیا کیا ہے اب میں شاپری کاٹوں گا جلدی کاٹنوں گا تھوڑا سا صبح ہی آگی تھی ایک تو ساپ کٹ کے فریز کر دی میں نے اور اب جو ہے میں اس کو کٹ کر کے ماری سے باتے ٹیم میں کھانی ہے تو شام کے ٹائم تو اس کو اب میں کٹ کر لیتا ہوں کیونکہ شام بھی ہونے ہی باڈی ہے چلے کٹ کرتے ہیں پہل ابھی مجھے بتاؤ کہ strawberry کس کس کو پسانتا ہے strawberries جہاں ہے یہ بہت ہی بہت ہی بینیفٹ ہوتا ہے اور بہت ہی بینیفیشل ہوتے ہیں ہلتھ کے لیے ہلتھ ایشوز میں سب سے پہلے تو ہارٹ ڈیزیزز جتنے بھی ہوتے ہیں اس کو بھی منٹین رکھتا ہے بلیڈ ایشوز جو ہوتے ہیں بلیڈ پریشور ایشوز ان کو بھی رزولف کرتا ہے اور سٹمک ایشوز جو ہوتے ہیں ان کو بھی بٹ اس کی جو زیادتی ہونے ہونے چاہیے لیور پیشنٹس جو ہوتے ہیں ان کو کم اس کو کھانا چاہیے اور پریگنٹ وومنس جو ہیں پریگنسی میں میں اس کو ایووائیڈ کرنا چاہیے ان کو کم کھانا چاہیے جیسے ہر چیز کا فائدہ پہ ہوتا ویسے نقصان پہ ہوتا تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہر چیز کی ریسرچ کر لیا کرو اس کو یوز کیا کرو اگر آپ ایک ہی بینیفٹ اس کا پتا ہوگا آپ کو فائدہ پتا ہوگا اور اس فائدے کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے کھا رہے ہوگے تو ہو سکتا ہے کہ آپ دوسری سائیڈ پہ اس کی طرح وجہ سے کوئی نقصان بھی کر رہے ہو تو اس لیے اس کو دھیان میں رکھنا چاہیے ویل یہ دیکھو ہو گیا نا جوسی اگر اس کو لگا کے رکھ دے تھے نمک اور اچینی تو یہ اپنا پانی چھوڑ دیتا ہے تو بہت اچھا ہو جاتا اچھو بلیک پپر ایڈ کر لینا ٹیسٹ کے لیے انہانس ہو جائے تھوڑا سا بس زیادہ نہ کرنا ٹھیک ہے تو آج بھی میں نے اس کو دوبارہ ٹرائے کیا اور میں نے دو گھنٹے پہلے بھی گھو کے رکھا تھا اس کو ساگو دانے کو اور پھر جلدی وائل ہو گیا تھا اتنا ٹائم کنزیومنگ نہیں تھا اور بٹ میں نے آج دکھ ملنگا ڈال دیا تھا بٹ دکھ ملنگا آپ بلکل وائل کرنا کیونکہ اس سے اچھا ٹیسٹ نہیں آتا